اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ میں نے ڈاکٹر شجاد صاحب کے چینل میں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ بچی جو ہے اس کو کل سٹی کورٹ میں طلب کیا گیا ہے لیکن سٹی کورٹ معمولی سی معلومات لینے کے بعد اور یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی گمپلائنس ہو چکی ہے یا نہیں اور یہ معلومات کرنے کے بعد بچی کو ریلیس کر دے گی اور دوبارہ چائل پروٹیکشن بیورو بھیج دے گی لیکن دوسری جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ بچی جو ہے وہ اپنا بیان دے دے گی اور اس کا بیان لکھا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جناب بچی اور زہیر کے درمیان صلح ہو جائے گی اور وکٹریاں بنائیں گے کہ جناب بچی دوبارہ زہیر کے ساتھ چلی جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن آج کے آرڈر کے بعد ایک بار پھر رونا دونا شروع ہو گیا اور جس طرح سے لازڈے میں پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس میں وہ جو جن کا غرور اور تکبر آسمانوں پر تھا اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بچی پیش نہیں ہوگی اور وزیراعظم اور صدر پاکستان سے اپیلیں کرتے نظر آتے ہیں تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ جب وکیل صدر پاکستان اور دیگر اداروں سے اپیلیں کرنا شروع کر دیں تو سائل کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے لیے پھانسی کا پھندہ تیار ہو چکا ہے اور اس کا وکیل ہار چکا ہے کیونکہ اب وہ پریس کانفرنس پہ آگئے ہیں کیونکہ عدالت میں تو ان کی چلتی نہیں ہے نہ ان کو قانون آتا ہے تو اس بارے میں آج کی پیشی کے حوالے سے مزید میرے ساتھلا بھائی ہیں جو دوازارہ کو جب چھنٹ بھیجا گیا لہور میں تھے مجود تھے اور سب سے پہلے عدالت میں مجود تھے اور جنہوں نے بہت اچھی افٹ کی اور یہ میرے ساتھ ہیں اور آگے آپ کو یہ تھوڑا اکسپلین کریں گے آج کی پیشی کے حوالے سے اور آگے کیا کیا سرپرائز آنے والے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جی طلب بھائی جی بالکل فیاض بھائی بہت شکریہ جس طرح کے فیاض بھائی نے کہا ایکزیکٹلی یہ سندھ ہائی کورٹ کی کمپلائنس میں بچی کو طلب کیا گیا تھا ایکچولی جو سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تھے کہ بچی کو دار علمان لاہور سے شیلٹر ہوم کراچی شفٹ کیا جائے اور سیٹی کورٹ جس کو نے یہ کاغنیزنس لیے اس نے بھی سیم آرڈر کیے تھے اس کی کمپلائنس میں جو سندھ پلیس آئی تھی جو بچی کو یہاں سے سیف اینڈ ساؤن لے کر گئی اور شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا کراچی میں تو جسٹ اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹری کرنے کے لیے بچی کو طلب کیا گیا تھا تو کوئی کسی قسم کی آج کوئی اس طرح ہیرنگ نہیں تھی کہ بچی کی کوئی سٹیٹمنٹ ہونی ہے یا کوئی اس قسم کے بیان ہونے اس سٹیج پر جسٹ بچی کو طلب کیا گیا تھا جو یہ کمپلائنس کے آرڈر تھے اور جس طرح فیاض بھائی نے کہا بلکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ یکم اگست کو ہم انہیں ایک بڑا سرپرائز دیں گے اور چھکا لگے گا تو باقی یہ جس طرح اب ان کی کانپے ٹانگ رہی ہیں اور ان کے چھکے چھوڑے ہوئے ہیں جس طرح فیاض بھائی نے کہا آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسی طرح ان کے آرگومنٹ سے اس دن کوٹ میں تھے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کی ذات عزت دینے والی قوم کی دعائیں تھی تو ہم نے جب دلائل اپنے سٹارٹ کیے تو یہ ماں سے بھاگ گئے جب ان کو پتا چلا کہ اب ان کی دال نہیں گل نہیں تو یہ ماں سے رفو چکر ہو گئے تھے تو باقی انشاءاللہ یہ اس کی فردر اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے یکم اگست بگ ڈے ہوگا آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ جی اور جیسا کہ میں نے کہا جب یہ دواز آرہ کے حوالے سے بازیابی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ اکیس جولائی کا جو دن ہے وہ ان کے لیے ماتب بن جائے گا اور بڑا اہم دن ہوگا اور ویسا ہی ہوا کہ اکیس جولائی کو آنوریبل سینز ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا اور اس آرڈر کو چیٹ کرنے کے لیے کبھی بچی کو درمان بھیجا گیا کبھی میڈیکل کرنے کے ہتھ کنڈے یوز کیے گئے اور اب بھی یہ کوششیں اسی طرح کی کر رہے ہیں لیکن ان کی الحمدللہ ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے اور ڈے بائے ڈے زہیر کے گرد دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اور اب تو اس نے اطراف جرم بھی کر لیا اگوا کی حد تک لیکن پولیس جو ہے وہ ابھی تک بھی 376 کی حد تک کسے ریلیف دینا چاہ رہی ہے اور نکاح نامہ جو ڈسپیٹڈ قرار ہو چکا ہے اور جو جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی بچی کے مائنر ہونے کے بعد اس کی روشنی میں یہ پولیس اس کو فیور دے رہی ہے جالی نکاح نامے کی صورت میں اس کا میڈیکل نہیں کروا رہی اور انشاءاللہ لیکن ہم اس میں افٹ کریں گے اور یہ مزدمان جو ہیں یہ سزا ان کو ضرور ملے گی اور وکٹریاں تو اب جیل میں جا کی بنیں گی جو بنیں گی انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ حکم کا یکہ ہمارے پاس ہے تو ابھی تو تین آئے ہیں ایک ایک ابھی باقی ہے وہ جب آئے گا تو یہ سارے الٹ جائیں گے انشاءاللہ اور اگر امہانی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کیس میرے پاس آیا تھا جس میں میں نے جبران ناصر صاحب کو بھی کہا لیکن وہ کافی بیزی تھے اور پھر میں نے طلاب آئی سے بات کی کیونکہ یہ کراچی میں ان کا کافی تعلق واسطہ ہے تو انہوں نے ایک ہماری ادھر اکولیگ ہیں ان کا کیا نام آپ نے بتایا طلاب آئی یہ ہے علینا نکوی صحیح جی علینا نکوی بڑی بہت سرشکسیت ہیں اور بڑی کمپیٹنٹ وکیل ہیں اور انہوں نے اس ویٹر کو دیکھنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ آج اس میں انویسٹیگیشن دوبارہ کرنے کا حکم دے دیا ایک دفن کیس دوبارہ زندہ ہو گیا اور اب اس میں بچی کا میڈیکل کروائیں گے اور دیگر چیزیں دیکھیں گے اور اس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامجابی دے گا لیکن میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسی طرح سے امہانی اور ہجاب زارہ کے لیے بھی آواز اٹھائیں کیونکہ یہ دونوں مظلوم ہیں اور ایک ریڑی لگانے والا اٹھائیں اس کی بھی مائنر بچی ہے گیرہ سال کی اور یہ جو سارا ایک پروپوگنڈا چل رہا ہے کیونکہ یہ اس کیس کی ہماری اتنی مخالفت کیوں ہوئی کیوں رام جانے اور جامشری جیسے نام پڑے کیوں کیونکہ اس کیس سے منسلک جو بہت سارے لوگ تھے جن کا روزگار ہے وہ بند ہو جائے گا کوٹ میریج اگر ہم اس کے اگنس جاتے ہیں تو جو جن کا روزگار ہی کوٹ میریج ہے وہ بند ہو جائے گا اور اس طرح سے اگر ہونا شروع ہو گیا تو جو مافیا ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کڈنائپ کر کے چائلڈ میریج کر کے اس کو لیگل کرتا ہے اور ایک انہوں نے لیگل طریقے سے یہ کام شروع کیے ہونے ہیں تو وہ ان کا جو روزگار ہے یہ سارا جو ہے وہ بند ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کو چینج کیا جائے اور میرے پاس ایک کیس ہے میاں والی سے ہجاب سہرہ کا جس کی ساری انفرمیشن میں آپ کو شیئر کر دوں گا اور اس میں پرائیوٹ کمپلینٹ اس میں بھی سی کلاس ہو گیا اور وہ عدالت نے ایکسیپٹی بھی کر لیا اور اس کے بعد یہ میرے پاس آئے اب اس کی میں پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کرنے جا رہا ہوں اور ساتھی گارڈین کوٹ اور فیملی کوٹ میں نکاح نامہ چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور ان دو قصص کو بھی آپ پلیز ہائیلائٹ کریں اور اس میٹر کو ہائیلائٹ کریں تاکہ یہ لوگ سامنے آسکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹیوں بچیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے تو اب مقصر بات یہی کہ آج دوازارہ والے معاملے میں آج جبران ناصر صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کر دی ہے کہ بچی کو دوبارہ عدالت میں طلب نہ کیا جائے اور چائل پروٹیکشن بیروں میں اس کو مکمل سہولیات فرام کی جائیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بچی دوبارہ عدالت میں نہیں آنے والی جلد بلخصوص کچھ اہم جو تیرتہ ہوں گی پیشیاں اس میں آئے گی لیکن ڈیلی روٹین میٹر کے مطابق بچی کو طلب بار بار نہیں کیا جائے گا اور بہت جلد ان کا جو غرور اور تکبر ہے وہ مٹی میں ملنے والا ہے اور یہ لوگ خود بھی مٹی میں ملنے والے ہیں اور انشاءاللہ جیل میں ملاقات ہوگی ایک ویک صبر کنے بار جی بلکل جس طرح رامی صاحب نے بریف کیا جو ہماری پریورٹی ہے نا بیسیکلی اس سے گینگ تک پہنچنے کی جس طرح کے یہ کہ محترمہ یوٹیوبرز نے اپنے لائرز کے ساتھ ان کے گھر کا وزٹ کیا اور اس کا گھر دکھائے گیا کہ بڑے ہی مالی حالات تنگ ہیں اور بڑے ہی غریب لوگ ہیں تو ہمارا تو فس ڈے سے یہی سٹانس تھا کہ وہ ایک مالی ہے بیسیکلی جو اس کے پیچھے انویسٹ کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ تک ہائی کورٹ سیٹی کورٹ لاور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ تک ان کے بکلا پیش ہو رہے ہیں تو کہاں سے انویسٹ ہو رہے ہیں کون اس کے پیچھے ہے ہمارا جو اصل مقصد ہے اس گینگ کو بے نکاب کرنا اور مین جڑوں تک پہنچنا تاکہ جو ہماری یہ سوسائٹی کا ایک غلط ٹرینڈ سٹ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور جو بے شمار بچی ہیں یہ تو چونکہ کیس ہائی لائٹ ہو چکے ہیں دو چار کیس اس طرح کے سینکڑوں کیسیز ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور وہ ان درندوں کا شکار ہو کر اس گینگ کے ہاتھوں میں آ کر تو ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس پہ پوری ایفٹ کریں گے جس طرح فیاض بھائی نے فرس ڈے سے اس کیس کو لیڈ کی ہے تو بے شک ان کی جتنی ان کی محنت ہیں اور کاوش ہیں وہ اللہ پاک بھی اس کا صلح دے گا اور قوم کی دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ اس کیس میں بڑی پیشرفت ہوگی ویٹ کریں گست کا انشاءاللہ بہت شکریہ